بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا حال چار ہیں ٹک ٹاک ہیں جنہاں خیریہ سے ہیں تو آج ایک ہی نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں آج ہمارے پاس ہے کیو موبائل کیو موبائل ایس تھری ہے آج ہمارے پاس تو اس کو جو ہے وہ انلاک کرنا سکھیں گے اس کے اندر پاسورڈ لگا ہوا ہے پیٹرن یعنی کہ لگا ہوا ہے اس کو انلاک کرنا سکھیں گے تو مسئلہ اس کے اندر یہ دیکھیں کہ اس کا جو بٹن ہے وہ بھی اس کے اندر نہیں ہے اس کا بٹن ہوتا تو میں اس کو ہارڈ ری سیٹ کر دیتا ہے لیکن دیکھیں اس کا والی ایم کا بٹن ہے لیکن اس کا جو والی ایم ڈونڈ کا بٹن ہے والی ایم آپ کا ہے لیکن ڈونڈ کا بٹن نہیں ہے اب زیاری بات ہے وہ ڈونڈ کا بٹن کام کرتا ہے اور ہارڈ ری سیٹ کے اندر تو نہیں ہے تو یہ کیسے ہم کریں گے اس کے بعد پاور کا بٹن یہ دستی لگایا گیا یہاں بر یہ دیکھ لیں یہ جگار لگایا گیا کسی میکینک نے جگاڑ لگایا اور اس کو یعنی کہ بٹن لگا دیا باہر لگا دیا ٹھیک ہے دوستو تو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا ہم نے جو پیٹرن ہے وہ کیسے کھولنا ہے اور اس کو ایف آر بھی کیسے انلاگ کرنا ہے تو ویڈیو بنے گی اس پر تو پہلے اس کا جو ہے ہم پیٹرن کھولتے ہیں تو چلتے ہیں دوستو اپنی کمپیوٹر کی سکرین پر اور وہاں جا کر یہ تمام جو کام ہے وہ کر لیتے ہیں جی تو فرینڈز آپ نے کرنا گیا ہے آپ نے سب سے پہلے میریکل باکس کو اپن کر لینا ہے تو میں اپنا جو میریکل باکس ہے 2.82 اس کو اپن کرتا ہوں یہ ایک اپلے اپلیکیشن ہے ٹھیک ہے آپ کو اس کے بعد کا پتہ ہی ہے تو اس کو آپ ڈاؤنڈ کر لیجئے گا اپنے اپنا اس کا لنک دوں گا آپ کو ڈرائیور بھی دوں گا نیچے آپ نے پہلے ڈرائیور انسٹال کرنے ہوتے ہیں پہلے آپ اس موبائل کی ڈرائیور انسٹال کریں گے اس کے بعد آپ یہ ٹول انسٹال کریں گے اب ٹول کو کریک کرنا اور اس کو انسٹال کرنا اس کا سارا جو پروسیجر ہے وہ میں اپنی ویڈیو میں ایک الگ بنا چکا ہوں آپ کا وہ ویڈیو دیکھ کر جو ہے وہ سارا کام کر سکتے ہیں تو میں بھی اس ٹول کو میریکل باکس کو اپن کر رہا ہوں اس کو اپن کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پر فارمیٹ کے بڈن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ سیو موڈ کو ہٹا دینا ہے ہٹانے کے بعد آپ نے ایڈوانس ایف آر پیس پر کلک کرنا ہے اور اس ڈونڈ کے ایرو پر کلک کر کے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے ایٹ بوٹ یہ سیلٹ کر لینا ہے سیلٹ کرنے کے بعد آپ نے اس سیو موڈ کو ہٹا کر ایڈوانس ایف آر پیس پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے جناب سٹارٹ کے پڑے پر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر آپ کو بیک اپ کا پوچھے گا تو اگر آپ بیک اپ بنانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں بنانا چاہتے تو آپ اس کو نو کریں نو کرنے کے بعد آپ نے موبیل سے بیٹھی جیسے نکالی ہوئی ہے نکال کا دوبارہ لگانی ہے اور بینہ کوئی بٹن دبائے بینہ کوئی بوٹ کی دبائے آپ نے یو اس بی کو پلک کر دینا ہے ٹھیک ہے تو دوستو میں نے یو اس بی کو پلک کر دی یا بینہ کوئی بٹن دبائے تو یہ دیکھیں ہمارا موبائل جو ہے وہ اس وقت فارمیٹ ہو رہا ہے تو یہاں پر دیکھیں فائل کا کہہ رہا ہے تو آپ اس کو اوکے کرتے ہیں اوکے کرنے کے بعد یہ دیکھیں فارمیٹ اینڈ اوکے انڈرائیڈ نیڈ ٹو ویٹ ٹھیک ہے فارمیٹ سٹیڈ یعنی کہ ہمارا فارمیٹ جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے ٹھیک ہے دوستو تو اتنا ہی کام تھا صرف تو آپ نے یہ اپلیکیشن ڈالل کر لینی ہے اور میں ڈرائیور کا لنک دوں گا اپنے ایم ٹی کے ڈرائیور انسٹال کر لینے ہے اب چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر اور جا کر دیکھتے ہیں کہ ہمارا لاغ جو ہے وہ کھلا ہے کہ نہیں کھلا چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر ہم موبائل کی سکرین پر آ جکے ہیں تو ہمارا جو موبائل ہے وہ اس وقتان ہو رہا ہے آپ نے ایک بار بیٹھی نکال کے پھر لگانی ہے لگانے کے بعد آپ نے اس کو آن کر لینا ہے تو یہاں پر انڈرائیڈ اسٹارٹنگ یعنی اپٹیمائز اپٹیمائز کر رہا ہے اپلی اپلیکیشن کو تو یہاں پر کچھ دیر ویٹ کیجئے گا تھوڑا سا یہاں پر ٹیم لگے گا آگے ایف آر پی بھی اس کو کرنا ہے اگر اس کے اندر جی میل نہ لگی ہوگی تو پھر ضرورت نہیں ہے ایف آر پی کی آگے صرف جسٹ آپ نے سیٹ اپ کرنا ہے کپلیٹ کر کے آپ نے سیٹ اپ اس کو چلا دینا ہے کچھ ہی دیر ویٹ کیجئے گا تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جناب ابھی اپٹیمائز ہو رہا ہے دوستو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں وہ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی موبائل سوٹ ویر سے ٹیکنیکل سے اور نیٹ ورکنگ سے رلیٹڈ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو ابھی جناب یہاں پر ہمارا موبائل جو آنے والا ہے ٹھیک ہے چیکنگ ہو رہی ہے اپلیکیشن کی چیکنگ ہو رہی ہے یہاں پر تو یہ دیکھیں گرویڈ اسٹارٹنگ کا کہہ رہا ہے فنیشنگ بوٹ ٹھیک ہے دوستو تو یہ ہمارا آ چکا ہے اسے نیکس کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے سکپ کرنا سیٹ اپ کر لیتے ہیں پھر آپ نے سکپ کر دینا پھر آپ نے سکپ اوے کے بندے پر کلک کر دینا اس کے بعد نیکس کرنا پھر آپ نے نیکس کرنا پھر یہاں پر آپ نے پھر سکپ کر دینا سکپ کرنے کے بعد پھر سکپ اوے کر دیں مور پر کلک کریں پھر نیکس کریں پھر نیکس کرتے ہیں اور گو اٹ کے پٹر پر کلک کرتے ہیں تو دیکھیں دوستو آپ کا پیٹرن کھل چکا ہے آپ کا موبائل جو ہے وہ فارمیٹ ہو کر آ چکا ہے تو ٹھیکا امید ہے دوستو کہ آپ کا یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تھانکس پار وچنگ اللہ حافظ